وزیر کے پاس دول نیشنالٹی اور اکامہ ہونا چاہیے کون ایس اپینی ہے نہیں ہونا چاہیے اور یہ بہت دیبیٹیبل سوال ہے دیکھیں جو دول نیشنالز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے لیکن جس نے پاکستان کی سروس میں آنا ہے بطور وزیر بطور کسی بھی جو نیم سرکاری احسیت ہے چاہے وہ ترجمان ہے اس کی لائلٹی صرف پاکستان کے آئین سے ہونی چاہیے اور کسی چیز سے نہیں یہ بڑی واضح بات ہے لیکن اس میں آپ کسی بھی دسکیمینیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ووٹر جو ہیں یہ منسٹر نہیں بن سکتے لیکن منسٹر کے لیے چناؤک میں تھی وہ ووٹر ہونڈی اپنے آپ کو دسکیمینیٹ کر چکے ہیں کہ انہیں ایک اور ملکی نیشنالٹی لے چکے ہیں بنیا میں کہی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ تو جو ووٹر ہیں یہ تو وزیر بن سکتے ہیں یہ مشیر بن سکتے ہیں اور یہ جو نو ملین ہیں وہ نہیں کر سکتے مطلب یہ ڈسکیبینیشن آپ لیٹنکلی کر رہے ہیں کہ آپ اگر پاکستان میں وزیر یا مشیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیول نیشنالٹی نہیں ہونی چاہیے نہیں لوگ تو انسانوں نے بنایا ہے نہیں سر پاکستان کا آپ فوج کا ایک جرنیل لگاتے ہیں وہ ڈیول نیشنال ہو سکتا ہے سرکاری ملازم کی اور بات ہے اس کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا سرکاری ملازم کی اور بات بات یہ ہے کہ آپ ووٹ کا حق دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب گورنمنٹ ہے اسی لیے بہت سارے ممالک نے ختم کر دی ہوئی ہے یا آپ اس ملک کے جہرے ہیں یا آپ کسی اہم ملک کے جہرے ہیں تو اس میں بھی کلیرٹی آنی چاہیے اس پہ بیٹھ کے اجتماعی دانش جو بھی کو آنے والی حکومتیں ہوں گی پارلیمان ہوں گی اس نالائک اور ناہل حکومت کے جانے کے بعد وہ شاید اس پر بات کر سکیں ابھی تو ایشوئی تھی کہ میں پھر کہہ تا ہوں ملک صاحب عوام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آٹا سی روپے کلو ہو گیا ہے ہمیں کو سستہ آٹا دیں یہ کہتے ہیں جی الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے لیں جی ڈوال نیشنل لے لیں بھئی جو ایک لائن میں سمجھ ویکسین نہیں ہے ملک کی جمہوریت ہے وہ چوری ہوتی لے اس ملک کی جمہوریت چوری ہوتی رہے اگر جمہوریت مضبوط ہوتی تو میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نواز شریف جیسا شخص جو ہے وہ تین بار اس ملک کا وزیراعظم نہ بنتا جس نے بیڑا گھر کیا جو زیادہ لقی گود میں ہے عمران خان کی بائی سالہ جدو جہد ہے اس لئے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے آپ کے تو پلے کچھ نہیں تھا آپ تو اپنا نام ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ سکتے تھے میرے موہ سے ساتھ سنتے ہیں اس ملک کے نظام کو کرپٹ آپ نے کیا ہے اس ملک کے نظام کو کرپٹ کیا اس ملک میں شگر ملے میری گدارشیں آپ نے لگائیں